اب وہ یزید جب تخت نشین ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولید بن عطبہ نے بلا کر کہا کہ تم یزید کے لیے بیعت کر لو تو حضرت امام حمام حضرت امام حسین نے دو ٹوک کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس جیسے ظالم شخص کے ہاتھ پہ بیعت کروں آپ یہ کہہ کے پلٹے تو مروان بن حکم نے مشورہ دیا کہ یہ موقع ہے جانے نہ دو اگر یہ چلے گئے قابو پانا دوبارہ مشکل ہوگا لہذا ابھی ان کو قتل کر دیا جائے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز پڑی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے انہی قدموں کے بل پیچھے پلٹ کے نیام سے تلوار باہر نکالی اور ہوا میں لہرانی شروع کر دی محمدی کچھار سے حیدری شیر نکل آیا کہا ولید بن نقبہ تو ہمیں نہیں جانتا ہم کون ہیں آنا حسین ابن علی ابن ابی طالب میں حسین ہوں علی کا بیٹا ہوں اور علی ابو طالب کا بیٹا ہے ہمارے گھر میں قرآن کرتا رہا ہے فرشتے ہمارے گھر میں آتے رہے ہیں ویزید ابن المعاویہ فاسقن فاجرن قاتلن نفسے مولنن بالفسقے شاربن خلر اور یزید فاسق ہے فاجر ہے مسلمانوں کا قاتل ہے اور شراب پیتا ہے اس لیے حسین دنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہے حضرت امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالی نے انکار بیعت کی وجہ بیان کر دی آہ یہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اور یہ اقتدار کے لیے سب کچھ ہوا اگر یہ بات ہوتی تو ترمہ بن عدی کہہ رہا ہے ہاتم تائی کا پوتا جب آپ میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں حضور آپ میرے پہاڑوں میں آ جائیں اور پانچ ہزار کا لشکر آپ کی پشت پہ رکھ دوں گا اور آپ